ناظرین ارشہ شریف چلا گیا ایک سوچ پوری قوم کو دے گیا کہ سوال پوچھئے وہ کون تھا کہ جس کی وجہ سے جناح کی ایمبلنس وقت پر اسپدال نہ پہنچ سکی وہ کون تھا جس کی وجہ سے لیا قدری خان سب کو شہید کر دیا گیا وہ کون تھا جس کی وجہ سے پاکستان بلندیوں کا سفر کرتے ہوئے بستیوں میں گرنا شروع ہو گیا وہ کون تھا جس کی وجہ سے زلفگارلی بھٹو پھانسی چڑ گیا وہ کون تھا جس کی وجہ سے عیوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح علیہ الیکشن کے اندر فاطمہ جناح کے خلاف دلیز ترین کیمپین جلائے گئے وہ کون تھا جو روز آپ کر میرے ووٹ کیتنی توہین کرتا تھا کہ کٹ پتلیوں کی طرح ایک سیاستان کو اٹھاتا تھا دوسرے کو بٹھا رہتا تھا وہ کون تھا جس کی وجہ سے بی بی شہید ہوئی وہ کون تھا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش پاکستان سے الگ کر دیا گیا وہ کون تھا جس کی وجہ سے آج بھی دوزار بائیس کے اندر بھی امریکی حکومت یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اٹھوی احساس سے محفوظ نہیں ہے وہ کون تھا جس کی وجہ سے تئیس کروڑ کا ملک جس میں زیادہ تر آبادی نوجوان اور سکل بہترین دماغوں والے نوجوانوں کی ہے لیکن پھر بھی پاکستان کی زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے وہ ہمیں یہ سوال پوچھنے کی جرت دے گیا اور یہ سوچ دے گیا کہ پوچھئے گا کہ وہ کون تھا کہ پاکستان کو جب اللہ پاک نے سب کچھ دیا تھا تو کون شخصیات تھی کون لوگ تھے جو پاکستان کے چند خاندانوں کو آگے لاکر بٹھا کر پاکستان کو کنٹرول کرتے رہے اور ایک سوال جب تک اس کا جواب نہیں ملتا ہم روز پوچھیں گے بار بار پوچھیں گے کہ وہ کون تھا جس نے عرش شریف کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا اور کیوں کروا دیا